یہ آکاشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سرویس کی نشریات ہماری نشاعت کا سلسلہ میڈیوم ویبز ایک ہزارے کتہ کلو ہرز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آئی آر ڈیڈی فریڈیش اور یوٹیوب چینل اے آئی 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 آر وڈ سیوریس اردو پر جاری ہے شب کے ساڑھے دس بجے ہیں پیش خدمت ہے فرمایش فلمی نقمو کا پروگرام تامل ارشاد آج کا تامل ارشاد پروگرام لے کر آپ کا میزبان آپ کا دوست نئی حاضر خدمت ہے آپ سب ہی کو میرا آدھاب رات بھر رات کو ایک رات جگائے آ جائے اس کو معلوم تو ہو ہم پہ گزرتی کیا ہے آج کی رات یہ کیسی رات کہ ہم کو نید نہیں آتی میری جان آؤ بیٹھو پاس کہ ہم کو نید نہیں آتی آج کی رات یہ کیسی رات کہ ہم کو نید نہیں آتی میری جان آؤ بیٹھو پاس کہ ہم کو نید نہیں آتی آج کی رات یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے تو اپنے دل کو سمجھاؤ نا مچل اٹھا یہ دل نا دا بڑا زد دی بڑی مشکل مچل اٹھا یہ دل نا دا بڑا زد دی بڑی مشکل خدا کو بھی منالوں میں مگر مانے نہ روٹھا دل تمہیں دیکھو کرو کوئی بات کہ ہم کو نید نہیں آتی میری جان آؤ بیٹھو پاس کہ ہم کو نید نہیں آتی آج کی رات ملے ہو دل چھڑا ہو جب کوئی رنگین اپسانہ ملے ہو دل چھڑا ہو جب کوئی رنگین اپسانہ سلانے موت بھی آئے تو میں کہہ دوں گا پھر آنا ابھی تو تم ہو میرے ساتھ کہ ہم کو نید نہیں آتی میری جان آؤ بیٹھو پاس کہ ہم کو نید نہیں آتی آج کی رات یہ کیسی رات کہ ہم کو نید نہیں آتی میری جان آؤ بیٹھو پاس کہ ہم کو نید نہیں آتی امن فلم کا نقمہ بھی آپ نے سنا محمد رفی کی آواز میں جس میں ہمیں کر رہی تھیں سائرہ بانو نقمہ نگات شہلیندر موسیقی شنک جیکیشن کی سننا چاہتے تھے ملیر کوٹا پنجاب سے محمد عرفان خان سابیہ خاتون مسکان خاتون اور یہ فرمائشی ایمیل ملا گنش پور گنش دونڈوارا ایٹا یوپی سے ایم فاروک شیخ شاما پروین بیبی مسکان کا اور آپ ہیں بیٹ شہر سے شکور باغبان اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہیں منورلاللہ نصرین مرزا شہباز ارباز پششیم تھوک گنش دونڈوارا ایٹا یوپی سے اور پران تعلیٰ عبدالمرہ سے ولی اللہ انساری اسمناز انساری کے فرمائش بھی تھی اسی نقمے کی دادری گیٹ بھیوانی سے کرشن مہرا کومل مہرا کرن مہرا اور اہل خانہ بھی سننا چاہتے تھے اسی نقمے کو اور پیپر پارا پال جوہ منگلی چھتیس گھر سے اترہ دبا کر پرمیشے دبا کر اور نتن دبا کر گاؤن آگر کوہرہ زلہ راجنات گاؤن چھتیس گھر سے جھگرام ساہو ببلو جامن دیوی ساہو اور لاللہ اور ان کے بہت سارے ساتھی یہ فرمائشی ایمیل ریلوی روڈ گنش دونڈوارا سے ملا محمد کلیم زخمی نجمہ بیگم ناز اور آصف ماہرہ شیخ کے جانب سے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے ڈونگر گاؤن ناندیر سے مہراشت سے بندو پائک راؤ سبحاش پائک راؤ اور جواہر نگز سے آرستی کامڑے کرونا اور ویپل کے فرمائش بھی تھی اور یہ فرمائشی ایمیل موصول ہوا ان دوستوں کا جن کے نام ہیں آنند راج ساگر ترولتا ساگر چاند کھیڑا احمد آباز سے جس نقمے کو آپ نے سننا چاہا اس میں فلم کا نام آپ نے گر پر کر دیا ہے دراصل جو نقمہ سننا چاہتے ہیں وہ چھوم انتر فلم کا ہے آپ نے بارہ دری لکھا ہے اگر گنجائش ہوئی تو یہ نقمہ ضرور آپ کو سننے کو ملے گا فیلحال تو ہم نے یہ نقمہ آپ کی نظر کیا عمر کھیڑ مہراشت سے بھائی رضا خان جعوید خان شبانہ بیگم یہ فرمائشی ایمیل ملا گاؤں پتگی کلا کوردھا سے پونم پنڈی سلکشنہ پنڈیت اور نیلیش پنڈیت اور آپ ہیں کٹنکر اور ساتھ میں دھنن جے کٹنکر گجنن یلے نوڈی پیلے کنجن یلے کے فرمائش شدہات نگدر اپور بابلی سے ملی اور شیوکوٹھی چوک سے رمیش سنگھ دیپیکہ سنگھ اور دواری کا بھائی اور اہل خانہ اور اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے اندرہ چوک جعفر آباد دلی سے عظیم وقار ماہر عظیم اور بے زیبہ عظیم آئیے سنتے ہیں تاملی اشارت پروگرام کا اگلا نقمہ عدالت فلم کا دکانہ ہے محمد رفی اور آشب حسلے کا گاہ ہوا راجندر کرشن کے لئے کے نقمے کی طرز مدن مہن نے بنائی سننے کے منتظر نظام آباد تلنگانہ سے شیخ اللہ بخش بیگم رابی شیخ شیخ رحیم منہ اور گھنٹہ گر چوکھنڈوہ سے سنجے پانچولیا پرنکہ پانچولیا گنگن سمپریت اور یہ فرمائشی ایمیل چمن پاک دلی سے ڈاکٹر سنم ڈاکٹر سناد ڈاکٹر عدیبہ کی جانب سے ہے اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر ہیں گارڈ کے نگر یوتمال مہرستر سے لکشمن راور لوکھنڈے کلپنا لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے سوریش چورسیا سروچ چورسیا کے فرمائش ملی فررخاباد یو پی سے اور ایس ایم جاویش شکفتہ انجم تابا چک گملا جھارکھنڈ سے سننے کے منتظر اگلی نقمے کو راہت گاؤں کیمپ امروطی سے شام کٹے وندنا کٹے اور کارتک کٹے یہ فرمائش محصول ہوئی شاستی نگر بیٹ شہر سے کشن سبکال آشا سبکال وشال سبکال کی اور آپ ہیں یوسف پندانہ رفیق مندانہ خطریکلونی ناکچون روڈ کھنڈوہ سے اور اگلی نقمہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں آپ پھر رامگڑکینٹ سے بھارت بوشن اور انجو شریف واسطب یہ فرمائشی ایمیل ملا دھنوری تیری والا اترا کھنڈ سے نسار سلمانی نوشاہ سلمانی بی بی آلیا کا اور کوٹ روڈ سناوہ سے نور مینہ یونس مینہ اور عرفان مینہ بھی سننا چاہتے ہیں اگلی نقمہ بادر پہل شہگاؤ مہارسٹر سے محمد عدیس محال محمد شکیل محال محمد دانش محال اور آپ ہیں بیہاری کالور اندلی سے تلسی مسکین وینہ مسکین اور چیتنیا مسکین اتوارہ بزار کھنڈوہ سے محمد ساقی پوار علماز بانو محمد حسنین کے فرمائش بھی ہے اور سناوہ سے شیخ موسیٰ محسن عشق ورمہ راج کمار بوڑانا اسی نقمے کو سننے کے منتظر ہیں پرکاش بورگاؤں کر سورہ بارڈی اور انگاباد جسے اب کہتے ہیں چطرپتی سنبھاجی نگر جی ہم اور کرشنا پاک دلی سے سکوندہ سنگھ جوڑا سیٹی دیوانا کی فرمائش بھی ہے اور آپ ہیں التمش سمینہ اور مدرسہ جمعہ نگر کھنڈوہ ایم پی سے اور یہ فرمائش موصول ہوئی اولڈ لسنس گروپ رامگڑ گھنٹ چھار کھنڈ سے مہندر موڈی تھاکور صاحب اور وکرانت موڈی کی اور اگلی ایمیل ریپیٹ ہے اس کو ہم نے ڈراؤپ کر دیا ہے یادہ محلہ سناوت ایم پی سے دلیپ مالکار سنیتہ مالکار مسکان مالکار اور ان کے اہل خانہ اسی ناغمے کو سننا چاہتے ہیں سابرہ شبانہ اور رئیسہ کھنڈوہ ایم پی سے اور محمد عمر رینہ عام نبی اسرار احمد کے فرمائش ہے گاؤں علی نگر بریلی یو پی سے اور گلبرگہ کرناٹک سے محمد رکندین منتھال شبیر بنٹی اور عاصف اقبال پروگرام کا اگلی نقمہ آپ کی نظر کرتے ہیں زمین سے ہمیں آسما پر بٹھا کے گرہ تو نہ دوگے اگر ہم یہ پوچھیں کہ دل میں بسا کے بھلا تو نہ دوگے زمین سے ہمیں آسما پر بٹھا کے گرہ تو نہ دوگے اگر ہم یہ پوچھیں کہ دل میں بسا کے بھلا تو نہ دوگے اے رات اس وقت آنچل میں تیرے جتنے بھی ہے یہ ستارے جو دے دے تو مجھ کو تو پھر میں لٹا دوں کسی کی نظر پہ یہ سارے نہ کہو کہ یہ رنگین سپنی سجا کے مٹا تو نہ دوگے اگر ہم یہ پوچھیں کہ دل میں بسا کے بھلا تو نہ دوگے موسیقی تمہارے سہارے نکل تو پڑے ہیں ہے منزل کہاں دل نہ جانے تمہارے سہارے نکل تو پڑے ہیں ہے منزل کہاں دل نہ جانے جو تم ساتھ دوگے تو آئے گی ایک دن منزل گلے سے لگانے ہاں اتنا تو دل کو یقین ہے ہمیں تم دغا تو نہ دوگے اگر ہم یہ پوچھیں کہ دل میں بسا کے بھلا تو نہ دوگے زمی سے ہمیں آسماء پر بٹھا کے دیرہ تو نہ دوگے اگر ہم یہ پوچھیں کہ دل میں بسا کے بھلا تو نہ دوگے آہِ آہ آہ لَلَا لَا 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 آہ اگلی پیش کشک دل ہی تو ہے فلم سے مکیش اور سمن کلیانپور کی آوازوں میں ساحل و دھیانوی کے قلمان کی اگئیس نقمے کی موسقی ترتیب دی تھی روشن نے اور سننا چاہتے ہیں بلائی گھر چھتیس گھر سے روشن دیوانگن کوشلیہ دیوانگن ہیم لطا اور اہل خانہ پرمویر ہاؤس آدش نگر بٹینڈا پنجاب سے انجینئر اشو گروور پروین گروور پونیت گروور اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر راماکاند کلکرنی چترہ رانی کلکرنی اور اہل خانہ دینا ریڈیو لیسنس گراب اکولا مہاراستر سے اور سدھارت گوندانے اپرنا گوندانے پرنے پرسدی کی فرمائش ہے راہل نگر امروطی سے اور آپ ہیں ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندہ سنگھ چھابڑا اندرجیت کوہ چھابڑا سویٹی چھابڑا ہتو بند رگنی چتیس گھر سے دنیش ورما کرونا ورما اور یہ فرمائش موصول ہوئی شانتی نگر خرصوت کلا زلوجین سے اسلم خان دلاوت آیان دلاوت اور فردوس کی جانب سے اور اگلا نغمہ آپ تمام سامین بھی سننا چاہتے ہیں ان کے نام شامل کر لیتے ہیں علیگر یوپی سے ہیں سلیم اختر صاحب اور قادر گنج روڑ گنج ٹنوارس شاداب شمشاد اندلی خانم سارا فاطمہ شیخ اور شیواجی نگر وڈالی دیشمک سے راجیش کھوبر کھیڑے ویشیف ساگر کھوبر کھیڑے اور اندرابائی کھوبر کھیڑے اور یہ فرمائش موصول ہوئی کھیل بادار پانی پس سے نریش ملوترا نیٹو کوئل ملوترا نانک چندر ملوترا کی اور آپ ہیں سادل شہر سے راجستان میں درسلی جگہ ہے رامکوان ریوارڈ اور چندر کلا ریوارڈ گاؤں خاریا دھانی زلہ سرسہ خاریانہ سے ستبیر سنگھ بجارنیا یوگیش اور پوجہ کی فرمائش بھی ہے اور بکسر بیہار سے سننے کے منتظر شرف الدین انساری فاطمہ خاتون انساری اور ساتمہ آسمہ خاتون انساری اسی راقمہ کو سننا چاہتے ہیں مارٹل ٹاؤن کرنال سے سدھی نوتن جگی دعا اور سندی گوگلانی اور جنک پوری نئی دلی سے یہ فرمائشی ایمیل موصول ہوا راجیو چیٹلی اور وپن کمار صاحبان کا اور پٹیالی روڈ گنج دنڈوارے سے ماسٹر فاروق شبینہ خانم زارہ جہاں اور گنج دنڈوارے سے ایک اور ایمیل ہمیں ملا ہے فراست حسین القمر جہاں محمد الفیز کا اور آپ ہیں سوشیلہ دیوی مندر کر سدھان مندر کر کمار گارہ مندر کر ڈاپ کی روڈ اکولہ سے اور اسی نخمہ کو سننا چاہتے ہیں بیٹ شہر مہاراستر سے نند کشور گھٹے سنگیتہ گھٹے جیشری مہترے اور گرمی سنگ میتہ صاحب کی فرمائش ہے ساؤت ایکسٹینشن نئی دلی سے آئیے فرمائش آپ کی نظر کرتے ہیں موسم کی عداج بھی پرکیف ہے لیکن گزری ہوئی برسات کی حسرت نہیں جاتی موسیقی 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 اور اہل خانہ سریج جادو اور ساتھ میں ان کے انیتہ جادو سنر پرسات جادو پرتیس تھان ریڈیو لسننس کلپ نیرو چوک پیٹھنڈ سے اور راہت گاؤں کیمپ امروطی مہرست رسیدلی پرامکر حرش رامکر اکشے رامکر بھی سننا چاہتے ہیں اگلا نخمہ اور فاطمہ کولورین شرامپور سے ناصر شیخ نادے ناصر ساجد شاہد کی فرمائش بھی ہے اور آپ ہیں گاؤں گالا زلامبالہ حریانہ سے راجنی درکمار ملکیت قور آرتی رانی نمناباد زراجین دھریانہ سے جذبی سنگ علم آبادی جتندر کور اور کرم جیت کور اور اہل خانہ یہ فرمائش محصول ہوئی جامع مسجد کبا گنجٹن بارسی ماسٹر علیم صدیقی عرشیر علیم صدیقی ماسٹر منور حسین انساری اور آدش نگر ہاؤس نمبر چھے سو بارہ گلے نمبر ایک سے راج شرمہ مینا شرمہ اور یوگی شرمہ اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہم کر چکے ہیں شامل جی ہاں اتب نگر دلی کے وہ دوست شکایت بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ ابھی تک نام شامل ابھی تو جناب پروگرام جاری ہے اور خاص بات یہ کہ آپ کی پسند کا نغمہ بھی ہم نے کیوں کیا ہے تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیجئے دوست بس اتنی سیلتی جائے آئیے نغمہ سنتے ہیں کسی بیتاب آرزو کی طرح آپ دھڑکتے ہیں میرے سینے میں تجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تیرا نام لینے کے جیتے رہیں گے تیرا نام لینے کے مر سے رہیں گے تجھے دار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تجھے بھول جاؤں یہ ممکن نہیں ہے کہیں بھی رہوں میرا دل تو یہی ہے گھٹے جاند لیکن مجھے غم نہ ہوگا تیرا پیار دل سے کبھی کم نہ ہوگا گزرنے کو یہ دن گزرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تیرا نام لینے کے مرتے رہیں گے تجھے دار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے موسیقی ہس رہاں کا ہفی رو رہا ہے جب تیرے خوشی میں وہی زندگی ہے نہیں تو یہ دنیا بڑی بے سوری ہے تیری دھون میں بنتے سمرتے رہیں گے تیرے بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تیرا نام لینے کے مرتے رہیں گے نقمہ سنوانے کے کچھ دیر کے بعد موسیقی چوری چوری بگیاں میں آئی جو بہار کلیوں کنکیوں سے چھلتا خمار چھپ چھپ کسی سے نظر ہوئی چار کوئی دل جیت گیا کوئی گیا ہار من میرے جھوم ساروں کو چھوم آیا تیرا زمانہ ایک نظر کسی نے دیکھا اور دل ہوا دیوانہ چھے بات بس اتنی تھی اور بن گیا خوشانہ موسیقی بازی مورا بیچ باتو مس چنو چار خس دھک دل میرا دیتا جائے تار موسیقی بازی مورا بیچ باتو مس چنو چار خس دھک دل میرا دیتا جائے تار پوڑے ہے چنر جیسے شائر کا خیال جانے کے سجادنے کے آیا ہی سال آنکھیں چڑاؤں چھپ چھپ کے گاؤں میں ایک نیا ترانہ ایک نظر کسی نے دیکھا اور دل ہوا دیوانہ اے بات بس کتنی تھی اور بن گیا افسانہ تاملی شاہد پروگرام آپ سن رہی ہیں آکاشوانی کے اردو سرویسے یہ پروگرام ابھی جاری ہے آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے سغیر سے کا یہ نیوز بلیٹن خبریں برے سغیر سے اسغر علی کے ساتھ پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر آزم نڈین درمودی نے کہا ہے کہ آسیان کے ساتھ وابستگی بھارت کی مشیق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جیشنکر آسیان سربراہ کانفرنس سے مطالق میٹنگوں میں شرکت کرنے کے لیے جاکارتہ پہنچ گئے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخواہ صبح میں ایک مکان پر موٹر گولے کے گرنے سے پانچ افراد حلاق ہو گئے برطانوی وزیر آزم نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ 2030 تک تجارت کو دونہ کرنے کے مشترکہ مقصد کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور بھارت 48 ویں ٹورنٹو بین الاقوامی فلم فسٹیبل میں شرکت کرے گا اب خبریں تفصیل سے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ آسیان کے ساتھ وابستگی بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے 20 ویں آسیان بھارت سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا کے شہر جکارتہ کے اپنے دورے سے قبل روانگی کے وقت اپنے بیان میں جناب موڈی نے کہا کہ وہ آسیان لیڈروں کے ساتھ شراکتداری کے مستقبل کے مواقع پر تبادلہ خیال کرنے کے خواہ ہیں یہ شراکتداری اب اپنی چوتھی دہائی میں داخل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ آسیان کے ساتھ جامع کلیدی شراکتداری نے تعلقات میں نئی جہد کو شامل کر دیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ وہ 18 ویں مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ فارم غزہ اور توانائی کی یقینی فراہمی آب و ہوا صحت اور ڈیجیٹل کی جانب پیشرفت سمیت خطے کے اہم ترین معاملات میں معاملات پر غور و خوض کے لیے ایک کار آمد موقع فراہم کرتا ہے جناب موڈی نے کہا کہ وہ ان عالمی مسائل سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے لیے عملی تعاون کے اقدامات پر دیگر لیڈروں کے ساتھ تبادلے خیال کے خواہ ہیں وزیر آزم نے اعتماد ظاہر کیا کہ ان کے دورے سے آسیان خطے کے ساتھ بھارت کی وابست کی مزید گہری ہوگی وزیر خارج ڈاکٹر اس جیشنکر آسیان سربراہ کانفرنس سے مطالق میڈگوں میں شرکت کرنے کے لیے جگارتہ پہنچ گئے ہیں آج انہوں نے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ریتنو مارسودی سے ملاقات کی دونوں کے درمیان تبادلے خیال میں مشیقی ایشیائی سربراہ کانفرنس اور جی ٹوئنٹی سربراہ کانفرنس پر توجہ مرکوز کی گئی ڈاکٹر اس جیشنکر نے مشرقی ایشیائی سربراہ کانفرنس کے موقع پر جکارتہ میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات کی انہوں نے بھی مشرقی ایشیائی سربراہ کانفرنس اور جی ٹوئنٹی معاملات پر تبادلے خیال کیا وزیر آدم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی معیشت ایک طویل عرصے سے عالمی سطر پر درخشاں ہیں اور اگر دنیا کو تناظیات کے سبب کئی طرح کے اثرات کا سامنا رہا تو بھی درخشاں معیشت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا نئی دلی میں نو ستمبر کو جی ٹوئنٹی سربراہ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے وزیر آدم نے جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی سے دو چار دنیا میں بھارت کے رول قابل اعتبار عالمی اداروں کی ضرورت اور مالی طور پر غیر ذیمہ دارانہ پالیسیوں کی وجہ سے لاحق خطرات کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کیا جی ٹوئنٹی سربراہ کانفرنس سے مطالق بھارت کی نظریہ کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آدم نریندر موڈی نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کے لیے ہمارا نسبلین واسودیو کٹم بکم واضح طور پر جی ٹوئنٹی صدارت کے تین ہمارے نظریہ کی اککاسی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے مکمل قررہ عرض ایک خاندان کی طرح ہے حکومت نے بیٹری کی توانائی کو زخیرہ کرنے کی نظام بی ای ای اس اس کی تیاری کے لیے وائبلیٹی گیپ فنڈنگ کے لیے اسکیم کی منظوری دے دی ہے نئی دلی میں آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشیات انوراک سنگھ ٹھاکور نے بتایا کہ یہ اسکیم دو ہزار تیس اکتیس تک چار ہزار میگا وارڈ گھنٹوں تک کے بی ای اس اس پروجیکٹوں کی تیاری کا احادہ کرتی ہے جس کے لیے بجٹ کے اعتبار سے تعاون کے طور پر احساسی کی لاغت کے چالیس فیصد حصے تک کا مالی تعاون شامل ہے جناب ٹھاکور نے کہا کہ حکومت سبز اور صاف توانائی کے حل کو فروغ دینے کے لیے پرازم ہیں اور بی ای اس اس اسکیم اس خواب کی حصولیابی کی جانب ایک اہم قدم ہے نئی دلی کے اندرہ گاندی بین الاقوامی ہوای اڈے پر جی ٹوینٹی کے غیر ملکی مندومین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں دلی بین الاقوامی ہوای اڈے کے سی ای او ویدیش کمار جی پوریار نے بتایا کہ وفود کے ہوای اڈے سے بہ آسانی نکلنے کے لیے خصوصی گیٹ مختص کیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ خصوصی سمت بتانے والی علامتیں بھی ہوای اڈے کے احاطے میں نصب کی گئی ہیں ایک مخصوص موبائل ایپ جی ٹوینٹی انڈیا نئی دلی میں منعقد ہونے والی جی ٹوینٹی سربراہ کانفرنس کے بارے میں بلا رکاوٹ تمام معلومات فرام کرے گا آج نئی دلی میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے جی ٹوینٹی کے اسپیشل سیکریٹری آپریشنز مکتیش پردیسی نے کہا کہ یہ موبائل ایپ ہندی جرمنی جاپانی اور پردگالی کے علاوہ اقوام متحدہ کی پانچ سرکاری زبانوں سمیت دس زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے ایک ہی خاندان کے چار بچوں اور ایک خاتون سمیت کم سے کم پانچ افراد پاکستان کے خیبر پختنخواہ صوبے میں اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک موٹر بم ان کے گھر پر جا گیرا اور پھڑ گیا پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں گھر کے دو مکین زخمی بھی ہو گئے جو افغانستان کے سرحد سے متصل جنوبی وزیرستان قبائلی زلے میں لڈھا تحصیل کے شکتوئی شاہی کھیل علاقے میں پیش آیا زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال میں لے جائے گیا یہ خبریں آگاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں برطانیہ کے وزیراعظم رشے سننگ نے آج کہا کہ ایک جدید خوشائین آزاد تجارتی معاہدہ بھارت اور برطانیہ کو دو ہزار تیس تک تجارت کو دونہ کرنے کے مشتر کا مقصد کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے ایک خبر ایجنسی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پہلے بھارتی نظات برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ تجارتی معاہدہ بھارتی برامتکاروں کو برطانوی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے جن میں بھارت کی چار کروڑ اسی لاکھ چھوٹی اور درمیان درجے کی کمپنیاں شامل ہیں برطانیہ میں خالستان حامی اناثر کی سرگرمیوں سے مطالق بھارت کی تشویش پر اظہار خیال کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیراعظم رشی سنک نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی طرح کی انتہا پسندی قابل قبول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قانونی دائرہ کار میں احتجاج کرنے کا حق کسی بھی صورت میں تشدد آمیز یا پرخطر رویے کی اجازت نہیں دیتا جناب سنک نے کہا کہ وہ حکومت کے فرائض ادا کرنے میں تشدد کو روکنے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے تقسیم پر مبنی نظریات چاہے وہ جس طرح کے بھی ہوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ خالستان حامی انتہا پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بہاتی حکومت میں اپنے شراکتداروں کے قریبیتہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے ریزرب بینک کے گورنر شکتی کاندداس نے اس بات کو یقینی بنانے کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا ہے کہ اخترارات ایسی ہوں جن کے ساتھ احتیاطی تحفظات اور ذمہ دارانہ برطاو لازمی ہو وہ ممبئی میں آج علمگیر فنٹیک فسٹیول کے چوتھے ایڈیشن سے خطاب کر رہے تھے بھارت انتالیسویں ٹورنٹو بین الاقوامی فلم فسٹیول میں شرکت کرے گا جو کل سے شروع ہو رہا ہے یہ فسٹیول اس مہینے کی سترہ تاریخ تک جاری رہے گا اس سال اصل توجہ بھارت کو ٹیلنٹ مواد اور تفریق کے مرکز کے طور پر اجاگر کرنے پر مرکوز ہوگی اس فسٹیول میں سرکاری بھارتی وفد کی قیادت اطلاعات و نشیات کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری فلم پردھل کمار کریں گے اپنے مصروف شراکتی منصوبے کے تحت بھارت ملک کی اخترائی اور تقنیقی قوتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سے اجلاسوں کی مزبانی کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ مل کر فلم سازی اور بھارتی مقامات پر فلم سازی کے لیے بین الاقوامی شراکتداروں کو مدو کرے گا آخر میں خاص خاص قبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ آسیان کے ساتھ بابست کی بھارت کی مشیق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جے شنکر آسیان سربراہ کانفرنس سے مطالق میٹنگوں میں شرکت کرنے کے لیے جکارتہ پہنچ گئے ہیں پاکستان کے خیبر بختونخواہ صبح میں ایک مکان پر موٹر گولے کی گرنے سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ دوہزار تیس تک تجارت کو دنگنا کرنے کے مشترکہ مقصد کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور بھارت انتالیس میں ٹورنٹو بنالقوامی فلم فسٹیول میں شرکت کرے گا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا یہ آکاشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سرفیس کی نشریات پروگرام جاری ہے تاملے ارشاد اگلا نخمہ آپ سب کی نظر موسیقی من ہی من کیوں جلے رادی کا موہن تو ہے سب کا پیارا من ہی من کیوں جلے رادی کا موہن تو ہے سب کا پیارا برندہ بن کا موسیقی 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 اس نغمے کو سننا چاہتے تھے آپ تمام سامین سباج گودارہ بملا گودارہ اندو پاروتی گاؤں ہیرہ والی فازل کا پنجاب سے یہ فرمائش آپ نے بھیجی اور گاؤں جا خود راجتان سے شمبودیال کھٹک بملا دیوی اور پوجہ کھٹک کی فرمائش بھی تھی اور بہت سارے دوست ہمارے یہ بھجن سننا چاہتے تھے بس جن ماسٹمی کی یہ آمد آمد ہے جراج پروڑ راجکور سے مدوسودن بھٹ آرتی بھٹ جیسمین اور اہل خانہ یہ فرمائش موصول ہوئی سہرن پور چندر نگر سے سوریش نارنگ آشو نارنگ شونالی نارنگ کے جانب سے اور جامانیہ غازے پور سے سوریش جائس وال اور ملا جائس وال دیپاک جائس وال بھی سننا چاہتے تھے بنگالی بنجا ناک پور سے بھارتی پرکاش رمبھاڑے جانوی رمبھاڑے اور ہرشل رمبھاڑے اور یہ فرمائش موصول ہوئی ادھے پور سے راجکمار ماتو کرشکمار حریبیاسی گوپال بابو سندھی کی اور جنارواد ویسٹ سے سوریش گکنجا پونم گکنجا اور دشانی اور یہ فرمائش پھلانگ نظام آباد تیلنگانہ سے ایم وحید رومانی ڈاکٹر محمد زمیر اور محمد فسی کی جانب سے اسی نقمے کی فرمائش کی دیلی ابو فضل اوکھلا سے صادقہ فاروق لائبہ فاروق محمد اہباب نے اور آپ ہیں جمشید پر سے ہرجندہ سنگھ بھاٹیا انجل بھاٹیا نونید بھاٹیا اور جعفر گنجاہن آباد بیہار سے انتظار انجم آلہ مارا اور آپ ہیں شویطہ بغت کشو تاشو تمکمار بغت پاکور چھار کھنڈ سے اور یہ فرمائش محصول ہوئی تاج محمد انصار علام صاحبی راہی میراج جہاں کی آزاد نگر لکسر حریدوار سے اور چنیسر گوٹ کراچی پاکستان سے امر رمیش کمار کھتری ٹیلر ماسٹر کے شنال کھتری اور عرشد حسین بھائی اور محمد عبین زفر صادق شیخ بلدیا ٹاؤن پاکستان سے اس سناخمے کو سننے کے منتظر ہیں تھے بلکہ کہنا چاہئے گاؤں مٹھینہ پاٹنزلہ دوکھ چھتیس گھر سے بلکرن ورمان جنی ورمان اور جیونتی ورمان اور اب آپ کو سنواتے ہیں بڑا آدمی فلم کا نخمہ لطم انگیشکر اور مہندر کپور کی آوازوں میں پریم دھون کے لئے کی نخمہ کی ترز بنائی چترگپ نے اور اس نخمے کو سننے کے منتظر نہروپاک نظام بات تیلنگانہ سے عزیز بھائی وسیم اور مطین بھائی اور یہ فرمائشی ایمیل محصول ہوا زلہ نالگونڈا تیلنگانہ سے محمد امجد سلمہ افردوس اور منیر کی جانب سے اور آپ ہیں گام لسوڑی اپاٹا تحصیل نرسنگر زلہ راجگرد مدھے پرادیش گویند ویشناو مسکان ویشناو اور کرتیکا رمیش چندرد ڈانگی کچھ اس طرح کے نام لکھے گئے ہیں اور زلہ امبا گڑ چوکی چھتیس گڑ سے رزوان خان عائشہ سبیحہ انس اور اہلے خانہ کے فرمائش اور یہ فرمائشی ایمیل مین بادار کنڈل وارڈی مہاراستو سے گنگا دھر یہ مکر پر مدی مکر اور پردیپ یہ مکر کا ہے اور آپ ہیں اکتہ کالونی رو تک سے سیترام کاغڑا بابیتہ بوت نکھل کاغڑا اور اگلا ایمیل ریپیٹ ہے اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں قاسم کالونی سنابت سے یونوس خطری شفیق خطری اور ادریز خطری آکور سے بنایگ بینڈے منگلہ بینڈے شبھم بینڈے اور آپ ہیں جواہر نگر دیپور سے بابو بھائی اور ان کے ساتھ میں بھارتی دیوی اور یہ فرمائشی میل کنڈالا بندرکش سے پوجہ پائل اور جگتیش جہری کی جانب سے ہے اور یہ فرمائش ملی ہے بابا صاحب وڑودے آدھی چرپی اور چند پر بابا وڑودے کی آپ نے جرود ورود سے یہ فرمائش بھیجی ہے اور اگلا ایمیل گاندھی گرام راجکور سے پرابین سونی سواتی اور کلواتی سونی کا ہے آپ وہ ہیں چندر سنگھ چندہ ستنام کور اور دلپری سنگھ عجیت نگر ملوٹ پنجاب سے اور نرمد پارک پنگل ویڈا سولاپور مہاراست اسے ماسٹر ایم پٹیل لنگ بھی والے اور یہ فرمائش ایمیل ملی ہے نلیشور نگر نرویل مہاراست سے پی ایس نہاو کر وشال نہاو کر اور نرملا نہاو کر کی اور اوپر کورٹ مولا چاکونٹی بلانشے سے محمد سعید اباسی نکت پر بین اباسی شاہنواز سرفراز اباسی بھی سننے کے منظر دیر اگلے نقمے کو فادل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا وشو کھیڑا ساتھ میں وشال کھیڑا اور قصبہ برادہ زلامبالہ حریانہ سے روی کمار راخل چھوٹی گڑیا نور اور گرش شبد سنگھ راخل بڑے پیارے پیارے نام ہیں اور جن سامین کے ایمیلز میں ناموں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس میں سے کچھ نام رہ جاتے ہیں تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ کبھی کسی کے نام شامل کر لی جائیں کبھی کسی کے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو اور ویجہ تمر اور ممتہ کی فرمائش ہے چنڈی گڑ سے اس نقمے کو سننے کی اور آپ ہیں وہ دوست جن کے نام ہم نے کر لی ہیں شامل آگے بڑھتے ہیں اور اگلے کچھ ایمیل ریپیٹ لگ رہے ہیں چلیئے ان کو چھوڑتے ہیں اور کشن گنج بیار سے رویندر مہدہ ساشا دیوی بھانو پیریہ اور یہ فرمائش ہے ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام سائنگر آروی سے نریند مرگے پیریہ درشن نی مرگے اور ڈاکٹر پریانکا کالپانڈے آئیے سنتے ہیں مہندر کپور اور لطمانگشکر کے آوازوں میں یہ نام موسیقی ذرا سنبھالیئے ادائیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا ذرا سنبھالیئے ادائیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی یہ زندگی میں اب کچھ نشہ آنے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی انسان ہوں دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر یوں ڈوب کرنا دیکھ سمندر نہیں ہوں میں کھلی کھلی چاندنی جگمگاتی رہے ہر گھڑی پیار کی موسکراتی رہے سوہانی چاندنی میں دیئے کہیں کھو جائے نا ذرا سنبھال لیے اداعیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا نہ ایسے روکی یہ نگاہ پیار کی روکی روکی سانس ہے بہک بہک پدل کیسے منزل ہے یہ کس جہاں میں ہے ہم وہ کون ہے جسنم آج تیرا ہو جائے نا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی یہ زندگی میں اب کچھ نشانے لگا ذرا سنبھال لیے اداعیں آپ کی چلو چلے پیار پاؤں ہم بڑھاتے ہوئے ساری دنیا کی نظریں جھکاتے ہوئے تیرے بہر پیار کہ ہمیں چلائے نا ذرا سنبھال لیے اداعیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی یہ زندگی میں اب کچھ نشانے لگا ذرا سنبھال لیے اداعیں آپ کی تاملی شاد پرگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سرویس سے اگلی پیشکش مدومتی فیلم سیلہ تمانگیشکر کی آواز میں شیلیندر کے لکھے نقمے کی ترس بنائی سلیل چودری نے اور اس نقمے کو سننے کی فرمائش کی تھی اتمنگر دلی کے ان دوستوں نے جن کے نام ہم پہلے شامل کر چکے ہیں کھوروال فیملی سے آپ کا تعلق اتنا بتا دیتے ہیں جناب اور اب کچھ اور دوستوں کے نام جو اگلی نقمہ سننا چاہتے ہیں آپ ہیں دادا بابو روڈ گیڑی جھارکن سے محمد یاسین انجان سائمہ نواز حسن نواز اور یہ فرمائش ایمیل ملا زمزم لسنرس کلپ گنج دونوارسی زمزم حسین شیخ محمد عظیم شیخ بی بی آیت شیخ کا اور یہ فرمائش روڈ واشیم مہا راستر سے اور آپ ہیں باندرا آرمک کورٹ ممبئی سے بیگم سونم شیخ آیت ماریا محمد عریب شیخ اور یہ فرمائش ایمیل دم دم ایئرپورٹ کلکتہ سے بسند کمار سینہ جے کمار سینہ اور انیرد بابو کی جانب سے ہے اور یہ فرمائش موصولی گروہ نارک نگر ملوڑ پنجاب سے راجیب سیتے راجنی سیتیا آرکتی سیتیا کی جانب سے اور آپ ہیں فرینڈز کورولی کرنال سے گروہ اندر سنگھ پاندھا اندرجیت کو اور منویندر سنگھ پاندھا اور لے گا ہوں ریلوے مہاراستر سدیپا کرہاڑے آشش کرہاڑے کلپنا کرہاڑے اسی ناقمے کو سننے کے منتظر سندیپ مکڑ جوتی مکڑ منت مکڑ آپ نے پنگا والا چوک گرائے جال اندھر سے یہ فرمائش ہمیر سال کی مٹالا سے ویجی سرال کر رتن مال سرال کر عوم کمار کی فرمائش ہوئی تھی اور بینظیر کوسر محمد حسنین پاہ محمد رفیق پاوار تاج منزی لکڑ بازار کھنڈبا ایم پی سے سننے کے منتظر اگلین اکمے کو اور تیلنگانہ بھونگیر سے محمد برحان اددین اور یہ فرمائش موصول ہوئی منچلہ ریڈیو لسنرز کلب اکولا سے کیشرت پاشپور اور شوبہ پاشپور کی اور آپ ہیں باغیرہ درکھ سے سنتوش نام دیو سارتھک نام دیو سمرت نام دیو اور جی جنید ریڈیو لسنرز کلب پرونی مہاراستو سے روپیش سنگئی مہیش سنگئی اور پرتیش سنگئی اور یہ فرمائش ایمیل پرانی بھلائی تین چرادہ چھتیس گھر سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیگم حمیدون صدیقی شاہ نواز احمد صدیقی راہل منور صلی اللہ منور روشنی کی فرمائی شاہو نگر یعبت مال مہاراستو سے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں رگوی نگر دلی سے دلاور خان حسینہ بانو اور گوپال تنبولی کانتر تنبولی تلک تنبولی ادھائپور بڑا بازار سے اور مہارا پر تاب کلونی ادھائپور سے رمیش نچانی بھارتی نچانی ونیت نچانی کے فرمائیش بھی ہے اور آپ ہیں نیپانگر پدمہ ٹاکیز مدھے پردیش سے صدرشن شاہ پلوی شاہ پر کھر شاہ اور اہل خانہ اور یہ فرمائیش یہ میل چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے احمد بھائی جو ہی اقبال اور امران احمد پھول والی کی جانب سے اور آپ بھی اس نخمے کو سننا چاہتے ہیں رکمنی بھگیل اتم کمار ساحل اور اہل خانہ لگان پندریہ چھتیس گھر سے اور آپ کا نام ہے نباب پورا کولا کے گنیش بھرڑ ورشہ بھرڑ اور انوراگ بھرڑ آئی پہلے نخمہ سننا دیتے ہیں پھر وقت رہے گا تو کچھ اور نام ہم شامل کریں موسیقی زالیم تھا وہ اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی مجبور تھے ہم اس سے محبت بھی بہت تھی موسیقی موسیقی وہ چھپ چھپ کے بلسری بجائے وہ چھپ چھپ کے بلسری بجائے سنائے موہے مستی میں دوبا ہوا جاگرے موسیقی 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 مہنگر مرکھیڑ ویدرب سیابیچیت گوہان کا سریتا گوہان کا سدھانت گوہان کر گوکل دھام گوجرا سے معیور دیور شدہ دیور اور ساتھ میں ان کے ہیں پنکچ اور یہ فرمائشی میل بھی ریپیٹ ہے سریندر سندھو انیتہ سندھو روحی سندھو کی فرمائش میلی مین بازار جاڑلا ٹاؤن اور آپ ہیں بادار چوک گاؤں دیوال سے شنکرلال گنگرادے ونیتہ گنگرادے اور روشنی چھوٹو یہ فرمائشی میل شیری وٹنیر مہاراستر سے بلدیو دامدر ارونہ دامدر اور انامکہ دامدر کا راجدھانی رائپور سے نیلو میں ایک وندنا کمار اور بٹو کمار اور محمد پور روڈ گوگاما سے عارف باجی سادیف باجری اور باسد باجری کراچی پاکستان سے سننے کی منتظر اگلہ نغمہ سائمہ احمد اور ان کے ساتھ میں حصو بابا اور رفیق احمد اور یہ فرمائش ملی ہے قدوائی نگر سیٹ پورا ٹاؤن سے زبر علی خان سبیہ زبر اور انجم من خان کی جانب سے اور بھولا کالونی گھرانداز اللہ کرنال سے بیجیندر کمار جا جان کان ترانی اور ساحل اور ان کے بہت سارے ساتھی اور ستارہ مہاراست سے راجیو لونگھارے اور یہ فرمائش ملی ہے قیدی مونہ رائیگر سے پوشو تمسی گوشت سنگھ اور رشب سنگھ کی آئیے سنتے ہیں مکیش کی آواز میں یہ خوبصورت سنغمہ وہ راتیں کیف میں ڈوبی وہ تیری پیار کی باتیں نکل پڑتے ہیں آسو جب کبھی ہم یاد کرتے ہیں سارنگا تیری یاد میں سارنگا تیری یاد میں نین ہوئے بے چین مدھر تمہارے ملن بینا دن کٹتے نہیں رہے سارنگا تیری یاد میں موسیقی ہوں گٹ میں جب چاند تھا مہنڈی لگی تھی پان آج اجڑ کے رہ گیا آج اجڑ کے رہ گیا وہ سپنوں کا گاؤں سارنگا تیری یاد میں سنگ تمہارے دو گھڑی جیت گئے جو پل جل بھر کے میرے نین میں آج ہوئے اوچھر سکھ لے کے دکھ دے گئیں سکھ لے کے دکھ دے گئیں دعا کی آجن چل علی جے پروگرام کے آخر میں سنیں سینہ مان جائے کی فلم کا نقمہ یہ آواز ہے محمد رفیقی اور نقمہ نگار اختر رومانی موسیقی ترتیب دی کلیان جی آنن جی نے سننے کے منتظر مجنو کا ٹیلہ دلی سے کمل بالوجہ مدوبالوجہ اور ساگر بالوجہ بحلول نگر ہنمان گھڑ سے بھائی پریم سنگھ بڑھوال سخفی لکفیر بڑھوال رانو کرشنا اور اہل خانہ یہ فرمائشی میل سن ایمنی بھومیشور سہینا رومہ سراج الحق رومہ اور روپی زبی رومہ کا ہے اور اسی نقمہ کو سننے کے منتظر گنیش چوک چندوڑا ایم پی سے ماہی پلک دوبے سوشیل سوشیلا میڈم جی ساتمی راجندر دوبے اور اہل خانہ اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہو گئے ہیں شامل آگے بڑھتے ہیں گاؤ کلمنڈی خورد زلہ جھالا وڑا ایسان سے انوب سنگھ ناتھاوت گپتہ بنا پریم سنگھ پوار اور اہل خانہ اور اگلا ایمیل بھی ریپیٹ ہے مہا کوشل جبلپور ایم پی سے مونی کا تیواری رانو میڈم سوشیلا لی دوبے اور اہل خانہ یہ تینوں بہنیں ہیں دراصل اور مین بازار کنڈل واری مہاراست کے دوستوں کے نام شامل ہو چکے ہیں جاتاک ہمیں یاد آ رہا ہے یہ فرمائشی ایمیل موصول سنگھار تلائی کھنڈ و سیراد شام یادب پربرا یادب شالینی یادب کا اور ورمگام گجا سجد بھاسا پرمیلہ بھاسا پروین سلطانہ بیگم اور اگلی ایمیل بھی ریپیٹ ہے یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہیں اس لئے نام کہتے ہیں ہم خاموش ہوئے کہ یہ بھی شامل ہو چکے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جوتپور کوسانہ زلا جوتپور رائیستان سے ہیں رفیق کوسانہ اور یہ فرمائشی ایمیل بیٹو بھاٹے ریٹا بھاٹے رجت بھاٹیا کا ہے سبزی منڈی جھجر ہریانہ سے آئیے نقمہ سنواتے ہیں اس کے بعد کچھ اور نام شامل کریں گے بیچ بیچ میں ایک ایمیل اور شامل کر لیتے ہیں راجعبت کمپلیکس نئی سڑک شاجہ پور ایم پی سے مرمون راجعبت مدو راجعبت اور راشی رکشت چلے تھے ساتھ مل کے چلیں گے ساتھ مل کر چک جیتو بہاول نگر پنجاب پاکستان سرشد محمود وٹو عمر محمود وٹو اور لیلہ سہر وٹو درگہ حجم شریف سے سید عالم حاشمی گلناس بیگم حاشمی ساتھ محمد عالم حاشمی سرلاحی سوکناہ نیپال سیارون کمار شرما ریو دنو دیو شرما اور ساتھ مر راہل کمار شرما وزودہ مہراشت سے سنیل واغ عدینات واغ اور مرلی دھولے رام کی بازار پاکستان سس نور خان تعلق دار نجمہ نوشاہی اور ڈاکٹر رستم علی لغاری جیل روڈ رائے گر چھتیس گھر سے نریند کمار تیواری مہند کمار تیواری اور ساتھ میں امار تیواری اور چوٹالہ سے دارہ پنڈت اور سنجے شرما میری آواز سن کر چلے تھے ساتھ ملکے احمد پور خیگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی دیپک پھول مالی سمر پھول مالی بڑا پیاسا ہے یہ دل اکولا مہاراستو سے رمیش کمار کاملے دیویانی اور گنیش کاملے موسیقی موسیقی سن کر چلے جے ساتھ ملکے راجکور سے پربداس کو ٹیچر صاحب لکھتے ہیں یہ سارنگا فلم کے موسیقی سردار ملک صاحب تو سردار ملک صاحب ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا جاتا کھم ہی آتا ہے بہر کیف آج کی تاملے ارشاد پروگرام سے اپنے مہزبان نیم کو اپی چاہتے ہیں ابھی آپ سننے فرمایش فلم نحموں کا پروگرام تامل ارشاد یہ